اعوذ باللہ من الشہد مان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کرناٹکہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کرناٹکہ کے ویدھان سبا الیکشن کو لے کر ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جیسے کہ آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ جو فیبروری کا مہنہ ہے وہ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس مہینے میں کرناٹکہ کے ویدھان سبا الیکشن کی ڈیٹ آنانسمنٹ ہو سکتی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے وہ یہاں پر ہر پارٹی اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے میدان میں اتر چکی ہے اور اسی بیچ آل انڈیا مجلس تحت المسلمین پارٹی بھی پہلی مرتبہ کرناٹکہ کے ویدھان سبا الیکشن میں اپنی قسمت آزمانے جا رہی ہے اور اسی کے تحت یہاں پر کرناٹکہ کے اسٹیٹ پرسیزنٹ آلی جناب عثمان گنیز صاحب لگاتار کرناٹکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور مجلس تحت المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتہ ہی ہوگا کہ کرناٹکہ کے اندر بیجاپور ڈسٹک میں جس طرح سے انہوں نے یہاں کے نگر پالکہ کے چنو میں امیدوار اتارے اور چار میں سے دو امیدواروں کو میدان میں یہاں پر عوام نے اپنے سارانکھوں پر بٹھایا اور عوام نے دو امیدواروں کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے یہاں پر جتا کر ایک نیا اتحاس رچا اور اسی اتحاس کو دورانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پھر سے ایک مرتبہ یہاں پر جو بیدان سبا الیکشن ہے اس میں اپنی قسمت آزمانے جا رہی ہے جیسے کہ آپ سبی نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ مجلس کو یہاں پر اچھا ریشپونس ملا کولا ٹون میں دو امیدوار جیت کر آئے اور اسی کے ساتی سال بیجاپور کے دشتک میں بیجاپور کے کارپوریشن الیشن میں مجلس نے چار امیدواروں کو نکاح میدان مطارا تھا اور وہاں سے دو امیدوار کو انہوں نے اپنی جیت کی راہ تائی کی اور عوام نے ان کو وہاں پر اپنے اپنے قیمتی اوٹ دے کر وہاں پر ایک نئی تاریخ کا انہوں نے رقم کی اور وہاں پر مجلس کے امیدواروں کو جیت حاصل ہوئی اسی امیدوار کی ذریعے سے انہی کے جذبے اور جنون کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میدان میں اتر چکی ہے اور آنے والے دو ہزار تیویس کے ویدان سبت چنو میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب بیجاپور سے بھی الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اسی کے چلتے بیجاپور کے اندر اب بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے میں خلبلی مچھ بھی ہے اب یہ دیکھنا بہت ہی اہم ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بخلاہت کا شکار اب کون کون سی پارٹیاں ہو سکتی ہے تو آپ سب ایسے ہی مل کر ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شئر کریں